توہین الیکشن کمیشن کے اس عمران خان نے اپنا جواب الیکشن کمیشن میں جمع کرا دیا چیئرمن تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کے دارے اختیار کو چیلنج کر دیا عمران خان نے الیکشن کمیشن کی توہین نہیں کی جواب میں ایسا کہا گیا الیکشن کمیشن کا نوٹس آئین کے خلاف ہے عمران خان کا یہ تحریری جواب ہے عمران خان نے اپنے بیانات میں الیکشن کمیشن کے کردار پر خدشات کا اظہار کیا الیکشن کمیشن کے پاس توہین کے مقدمات سننے کا اختیار نہیں ہے سیکریٹی الیکشن کمیشن کو یہ جواب بھیجبایا گیا ہے اور ساتھ ساتھ عمران خان کی جواب میں نوٹسز واپس لینے کی استدعا کی گئی ہے مزید جان لیں گے محسن اجاز ہمارے ساتھ موجود ہے محسن بتائیے گا ایک تو استدعا کی گئی اور ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کے دارے اختیار کو بھی چیلنج کیا گیا جی بالکل چیرمن پی ٹی آئی کی جانب سے اپنے جواب میں الیکشن کمیشن کے دارے اختیار کو بھی چیلنج کیا گیا ہے اور یہ توہینے الیکشن کمیشن اور توہینے چیف الیکشن کمیشنر کیس میں چیرمن پی ٹی آئی کی جانب سے اپنا تحریری جواب الیکشن کمیشن میں جمع کروایا گیا ہے یہ جواب بیریسٹر گوھر اور فیصل چودری ایڈوکیٹ کی جانب سے چیرمن پی ٹی آئی کی بہاب پر جمع کرایا گیا جس میں الیکشن کمیشن کے دار اختیار اور اس جاری شوکوز نوٹس کو چیلنج کیا گیا ہے چیرمن پی ٹی آئی اپنے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا نوٹس آئین کے خلاف ہے ان کی جانت سے الیکشن کمیشن کی کوئی توہین نہیں کی گئی چیرمن پی ٹی آئی نے اپنے جواب میں یہ بھی کہا کہ الیکشن کمیشن کے کردار پر خطچات کا اظہار کیا توہین کوئی نہیں کی انہوں نے اپنے جواب میں مزید یہ بھی کہا کہ الیکشن کمیشن کے پاس توہین کے مقدمات سننے کا اختیار نہیں ہے اور سیکٹری الیکشن کمیشن کے پاس بھی نوٹس بھی جوانے کا اختیار نہیں ہے یہ جو اختیار ہے یہ خالصتان الیکشن کمیشن کا ہے اپنے جواب میں چیئرمن پی ٹی آئی نے یہ جاری کردہ دونوں شو کارز نوٹس ایک جو توہینے الیکشن کمیشن ہے اور توہینے چیف الیکشن کمیشنر یہ واپس لینے کی استعداد ہی کی ہے بہت شکریہ تفصیلن اپ ڈیٹ کرنے کے لئے محسن